السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سنٹر وائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک انسان کی غیر مورائی مخلوق سے محبت کا دلچسپ شاکسانہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی پھوپی ماں کو ایسا ہی دیکھا تھا نہ جانے کیوں انہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا بار بار باہر کا دروازہ کھول کر دیکھتیں جیسے کسی کا انتظار ہو آدھی رات کو بھی کھڑکی کھولے دیکھتیں جیسے کسی نے آنا ہو میرے ابو اور چاچون کا بہت خیال رکھتے تھے مگر ہر کوئی ان کی حالت کو سمجھتا نہیں تھا سب یہی کہتے تھے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا ابو بتاتے ہیں ہماری بہن ہمیشہ سے ایسی نہ تھی یہ تو ہم بھائیوں سے بھی زیادہ سمجھدار تھی ان کی باتیں سن کر بھی نہیں لگتا تھا کہ انہیں کبھی دماغی مسئلہ ہو سب گھر والے مجھے کہتے تھے محروب بالکل اپنی پھوپی پر گئی ہے وہی قد ویسی ہی رنگت سنہری آنکھیں میں لاہور چھوٹے چاچو کے ہاں رہتی تھی جو کافی سال پہلے لاہور شفٹ ہو گئے تھے پڑھائی کی وجہ سے کچھ عرصے پہلے چاچو کے ہاں آ گئی تھی میرے سیکنڈ یور کے امتحان ختم ہو گئے تھے اور میں ہر بار کی طرح چھوٹیوں میں اپنے گھر پر موجود تھی پھوپی ماں کو دیکھا تو بہت پریشانی ہوئی وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی وہ میرے ابو اور چاچو سے چھوٹی تھی لیکن بیماری کی وجہ سے وہ دونوں سے بڑی لگتی تھی اس بار تو میں نے پہلے سے بھی زیادہ ان میں بیچینی دیکھی وہ آدھی آدھی رات تک کھڑکی کھولے سامنے راستے کو تکتی رہتی میں جب بھی گھر میں آتی تھی انہی کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی مجھے پھوپوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا وہ بیٹھے بیٹھے جانے کہاں کھو جاتی کبھی مسکراتی کبھی شرماتی کبھی گھٹنوں پر سر رکھے روتی رہتی میں اکثر ان سے پوچھا کرتی تھی پھوپی ماں آپ پہلے ہسی کیوں اور اب رونی کیوں بیٹھ گئی کیا ہوا تھا آپ کو لیکن وہ خاموشی سے میرا چہرہ تکتی رہتی سامن کا مہینہ شروع ہو چکا تھا بادر آتے چھا جاتے اور پھر خوب برستے ایسے موسم میں پھوپی ماں کی بیچینی دیکھی نہیں جاتی تھی رات کو پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی وہی دورے والی کیفیت تھی ڈاکٹر آیا دوادی چلا گیا پھوپی ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوتے ہی سب اپنے کمروں میں چلے گئے میں انہی کے پاس بیٹھ گئے وہ چہرے سے بہت نڈھال اور تکلیف میں لگ رہی تھی کیا غم ہے بھوپی ماں ایسی کون سی پریشانی ہے جو آپ کو اندر ہی اندر ختم کیے جا رہی ہے انہوں نے اپنی تھکی تھکی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے اپنی داستان سنا دی میں اپنے بھائیوں کی سب سے چھوٹی بہن تھی تین بھائیوں سے چھوٹی لادلی اببہ تو مجھے اپنی شہزادی کہا کرتے تھے اور میں ان کے اس خطاب پر اببہ کے ساتھ یوں چارپائی پر بیٹھتی جیسے کوئی شہزادی اپنے تخت پر بھراجمہ ہوتی ہے میرا نام زینب تھا مگر اپنی گوری رنگت سنہری آنکھیں اور سب سے بھڑ کر سب کی لادلی ہونے کی وجہ سے امہ اببہ مجھے شہزادی کہتے اور ان کے دیکھا دیکھی رشتہ دار بھائی اردگرد کے لوگ بھی مجھے اسی نام سے پکارنے لگے ہم جس گاؤں میں رہتے تھے ایک گھر سے دوسرے گھر کی دوری اتنی زیادہ تھی کہ ایک گھر کے حالات دوسرا جانتا نہ تھا ہاں صبح کو اببہ ضرور سب سے سلام دعا کرتے مگر شام ہوتے ہی سب اپنے گھروں میں قید ہو جاتے بڑے تینوں بھائی مدرستے جاتے تھے جو کہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا میں ابھی مدرستے نہیں جاتی تھی مگر امہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی سارا دن ان کچھے راستوں پر بھاگتی پھرتی تھی دن یوں ہی گزرتے گئے میں نو سال کی تھی جب امہ مجھے مدرستے چھوڑ آئی مدرستے میں ایک استانی جی اور ان کے میاں جنہیں سب استاد جی کہا کرتے تھے وہ دونوں ہی اس مدرستے کو چلا رہے تھے گھر کے سہن اور بڑے سے برامدے میں پڑتے تھے نیچے زمین پر ہی دریان بچھا کر بیٹھ جاتے ہم صبح سات بجے مدرستے جاتے تھے سب سے پہلے استاد جی ہمیں سپارہ پڑھاتے ایک گھنٹے بعد استانی جی ہمیں قائدے پڑھاتی پڑھنے کے بعد کچھ بچوں سے استانی جی اپنے گھر کا کام کرواتی کوئی پانی بھر لاتا کوئی سہن میں جھاڑو لگا دیتا کوئی بچہ استانی جی کے سر کی مالش کر دیتا جو کہ زیادہ تر استانی جی مجھ سے ہی کرواتی تھی مالش کرواتے ہوئے وہ بار بار یہی کہتی شہزاتی بس پڑ پڑ بولتی جا رہی ہے زبان کم ہاتھ زیادہ چلا اور میں اچھا استانی جی کہتی اور دونوں ہاتھوں سے ان کی مالش شروع کر دیتی مجھے مدرسے جاتے ہوئے کوئی چھ سات ماہ ہی گزرے ہوں کے جب وہاں میری ہی عمر کا ایک لڑکا پڑھنے آنے لگا جانی کون تھا اس مدرسے سے تو نہ اس کی ماں چھوڑنے آتی تھی نہ باپ استانی جی تو کئی بار اس سے کہہ چکے تھے کہ اپنے باپ بھائی سے ملواؤ مگر وہ ہر بار اچھا استانی جی کہہ کر خاموش ہو جاتا بھی سب سے پہلے سنا دیتا اب تو وہ دونوں اس سے بہت خوش تھے اور دوسرے بچوں کو اکثر اس کی مثال دے کر کہتے تھی کہ ایسے پڑھا کرو وہ سب سے آگے نکل گیا مجھے اس پر بہت غصہ آتا اس کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی میرے غصے سے دیکھنے پر وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہتا میں جہاں بھی بیٹھتی وہ جگہ بنا کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جاتا میں اکثر اس سے کہہ دیا کرتی کہ جاؤ کہیں اور بیٹھو اور کوئی جگہ نہیں ملتی کیا بس وہ یہی کہتا نہیں اور مجھے دیکھ کر مسکراتا میں پاگل کہہ کر پھر اپنا قائدہ اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگتی مجھے مدرسے آتے ہوئے ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا تھا میں بارویں سال میں تھی مگر میں اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی نکلتا ہوا قد گوری چٹی رنگت سنہری آنکھیں جن میں اب میں کاجل ڈالنے لگی تھی کالا کاجل لگانے سے آنکھیں اور نمائیہ ہونے لگتی سر پر کالا دوبٹہ اڑے ہاتھ میں قائدہ پکڑے بھائیوں سے آگے آگے کسی شہزادی ہی کچال چلتی جاتی اور بھائی کسی خادموں کی طرح میرے پیچھے پیچھے آتے اور اگر وہ کبھی مجھ سے ایک قدم آگے نکل جاتے تو گھر آ کر اببہ سے ان کی خوب شکایت کرتی اببہ یہ مجھے چھوڑ کر خود آگے نکل جاتے ہیں اور اببہ بس میرا اتنا ہی کہنے پر ان کی خوب کھچائی کرتے بہت پیار تھا انہیں مجھ سے چاچا غلام دین کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے جب ہم کچھے راستے پر آتے تھے تو دور سے ہی استانی جی کا مدرسہ نظر آنے لگتا اور مدرسے کے گیٹ پر کھڑا شاہ آلم بھی وہی جو مدرسے میں میرے ساتھ ساتھ بیٹھتا تھا نا پہلے تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا وہ گیٹ پر کیوں کھڑا ہوتا ہے مگر اب مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ میرے لیے کھڑا رہتا ہے اب تو مجھے بھی عادت پڑ گئی تھی اپنے انتظار میں اسے کھڑا دیکھنے کی مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر وہی مسکراہت آ جاتی اور میرے ساتھ ہی وہ مدرسے کے اندر آ جاتا اب مجھے یہ بھی پتا تھا یہ میرے ساتھ ہی بیٹھے گا مجھے اس کا اپنے انتظار میں کھڑا ہونا اپنے ساتھ بیٹھنا اچھا لگنے لگا تھا میرے غلاموں میں ایک اور غلام کا اضافہ ہو گیا ہے میں نے کہا نا میں صرف نام کی شہزادی نہیں خود کو شہزادی مانتی بھی تھی اس کی ایک بات عجیب تھی وہ مجھے شہزادی نہ کہتا تھا بلکہ گوری کہتا تھا اسے میں نے پوچھا بھی تو مجھے گوری کیوں کہتے ہو کہتا تم پر یہی نام اچھا لگتا ہے اچھا تو مجھے بھی لگتا تھا اس کا یوں گوری کہنا بس اوپر اوپر سے غصہ دکھاتی تھی اب تو مدرسے کے علاوہ بھی وہ مجھے ملتا تھا کبھی اکثر جب میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی وہ سامنے برگت کے درگ کے پاس بیٹھا مجھے دیکھتا رہتا اور میں اپنی سہیلیاں چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتی اور پھر ہم گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے خوب باتے کرتے شام کو جب میں گھر آتی تو اممہ مجھے خوب سناتی اور میں ہر بار کی طرح اپنے اببہ کے پیچھے چھپ جاتی ہمیں اسی طرح اکٹھے تین سال کا عرصہ اور گزر گیا اب تو مجھے اس کی اتنی عادت پڑ گئی تھی اسے نہ دیکھتی نہ باتے کرتی تو لگتا جانے کیا کھو گیا ہے سارا دن کھوئی کھوئی سی رہتی سمجھ میں نہ آتا کیا ہو گیا کبھی کوئی کام خراب کر دیتی اممہ مانگتی کچھ میں لا کر دیتی کچھ اممہ سے خوب ڈانٹ کھا کر اندر آ جاتی اممہ سہن ساف کرنے کے لیے جھاڑو مانگ رہی تھی اور میں نے چمچہ لا پکڑایا اممہ کو پھر کیا تھا وہی چمچہ اممہ نے میرے ہاتھوں پر مارا کیا باولی ہو گئی ہے تیری عمر کی تھی میں جب پورا گھر سنبھال لیا تھا ایک تو ہے ککھ جوگی نہیں اور میں اندر ہاتھوں کے درد کو بھلائے یہی سوچ رہی تھی آشالم نہیں آیا اسے میرا خیال ہی نہیں اور پھر ٹپ ٹپ آنکھوں میں تو جیسے جھڑی لگ گئی وہ تو بڑا بھائی اندر آیا اور مجھے پیار کرنے لگا پگلی کیوں روتی ہے اممہ تو بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے چل میں اممہ سے بات کرتا ہوں اممہ تو نے کیوں کچھ کہا ہے اسے دیکھ ہماری شہزادی کی آنکھیں کیسے رو رو کر لال ہو رہی ہیں بھائی اور بھی پتہ نہیں اممہ سے کیا کیا کہتا رہا میں تو بس ایک ہی فکر میں بیٹھی تھی کہ آشالم نہیں آیا اب تو رات ہونے والی ہے اور میں باہر بھی نہیں جا سکتی ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ شہالم مجھے اپنے کمرے کے دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا میں حیرت اور خوشی سے بس اسے دیکھتی جا رہی تھی وہ میرے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا کچھ پریشان لگ رہا تھا مگر چہرے پر وہی مسکراہت سجائے مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی یوں لگ رہا تھا میرے سامنے کوئی آئینہ ہو اور مجھے اپنا اکس بن کر آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا میں ان آنکھوں میں چند گھڑی ہی دیکھ پائی کہ مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا میں نے گھبر آ کر فوراں آنکھیں بند کر لیں کیا ہوا گوری ناراض ہو مجھ سے ہاں ناراض ہوں تم آج کیوں نہیں آئے جانتے ہو میں نے تمہیں کتنا یاد کیا اور میری آنکھیں پھر آنسوں سے بھر گئیں میں تو ہر پل تمہارے ساتھ رہتا ہوں بس تمہیں دکھائی نہیں دیتا مجھے ایسا ساتھ نہیں چاہیے شالم جس میں تم مجھے دکھائی نہ دو میں نے اپنے دوبٹے سے آنسو صاف کیے وہ چہرے پر خوبصورت مسکراہت سجائے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس طرح میری اتنے پاس میری کمرے میں بیٹھا ہے اگر کوئی آ جاتا پھر اور اب ہم بچے بھی تو نہیں رہے نا میں چودہ سال کی ہوں اور وہ شاید سولہ سترہ کا ہوگا مگر اپنے قد کاٹ مضبوط جسم بھاری آواز کے ساتھ وہ کافی بڑا لگتا تھا شالم مجھے لگ رہا ہے امہ یا ابا نہ آ جائیں تم جاؤ ہم کل ملیں گے کیا تم کل مدرسے آوگی وہ مجھ سے سوال کرنے لگا امہ اب نہیں آنے دیتی کہتی ہیں بہت کرلی تو نے پڑھائی اب گھرداری سنبھال لیکن میں آؤں گی ضرور امہ سے کہہ دیا ہے بس دو چار مہینے پڑھنے دے پھر نہیں جاؤں گی بس دعا کرنا امہ مان جائے ہر بار کی طرح اس وقت میں ہی بولے جا رہی تھی وہ تو بس مجھے تکتا جا رہا تھا اچھا اب جاں آنا کوئی دیکھ نہ لی اس کے باہر جاتے ہی جب میں باہر آئی تو امہ سہن میں چارپائی بچھا رہی تھی مجھے ڈر لگا کہ شاید یہیں وہ مجھ سے شعالم کے بارے میں پوچھیں گی مگر انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا میں بھی مطمئن ہو کر امہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی بہت سے دن یوں ہی گزر گئے بھائی تو عرصہ ہوا مدرسے جانا چھوڑ چکے تھے میں سہیلیوں کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی راستے میں شعالم مل جاتا تو سہیلیوں سے کٹ کر اس کے ساتھ چلنے لگتی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری سہیلیوں نے شعالم کے بارے میں کبھی سوال کیوں نہیں کیا اور نہ کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آتی ہے اور راستے میں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور میں بھی شکر ہی کرتی تھی ان کے سوال نہ کرنے پر ساون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا میں مدرسے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب کالی گھٹاؤں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بادلوں کی گرت چمک جاری تھی اور میں مدرسے کے لیے نکل ہی رہی تھی جب اممہ نے روک دیا اے لڑکی بارش ہونے والی ہے نظر نہیں آ رہا موسم کتنا خراب ہے چل اندر جا اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اممہ کی بات ماننا پڑی میں کمرے میں آ گئی کسی بھی وقت چین نہ پڑتا تھا یا اللہ کیا ہو کیا ہے مجھے میں اپنی حالت سے خود پریشان تھی اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو گھٹنوں پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا وہ تو اببہ نے آ کر آواز دی تو ہلکی سی حرکت پر میرا جسم یوں زمین پر ڈھیر ہوا جیسے کوئی بے جان شے گرتی ہے اببہ نے جلدی سے آ کر مجھے سنبھالا کیا ہوا بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے تو کچھ کھاتی بھی تو نہیں ماں تیری کہہ رہی تھی صبح سے اندر بھوکی پیاسی بیٹھی ہے اب تو مغرب ہو گئی چل بیٹا باہر سب کھانے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں اور میں حیرت میں گم تھی تو کیا رات ہو گئی اور میں صبح سے اسی طرح ہی بیٹھی ہوں مجھے وقت گزرنے کا پتہ کیوں نہ چلا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے صرف کل کا انتظار تھا ساری رات میں نے کروٹے بدلتے گزاری تھی جیسے ہی دن چڑھا میں بینا امہ کو بتائی گھر سے نکل گئی سارا راستہ جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا بارش بھی تو پورا دن اور پوری رات برستی رہی تھی جانے کتنی بار کچھی مٹی پر میرا پاؤں فسلا کتنی بار گری کتنی بار خود کو سنبھالا کچھے راستے پر چلتے ایک بار خوف نہ آیا کہ دور دور تک کوئی زیرو موجود نہیں ہے دونوں طرف کھیت ہیں درمیان میں کچھا راستہ اور کچھے راستے پر گرتی بھسلتی زینب نہیں زینب نہیں اپنے امہ اببہ کی شہزادی نہیں شہزادی بھی نہیں گوری اپنے شاہ علم کی گوری جیسے ہی استانی جی کا دروازہ نظر آیا یوں لگا منزل آ گئی اندر سہن میں قدم رکھا تو سہن پانی سے بھرا پڑا تھا اور بیچ میں سوکھے پتے تیرتے پھرتے تھے کوئی بھی بچہ آج دکھائی نہ دیا استانی جی کی اپنی تو کوئی اولاد تھی نہیں گھر میں ہر طرف سناٹہ ہی سناٹہ تھا سامنے کمرے میں ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی کالے بادلوں نے پھر سے اندھیرہ کر دیا تھا میں تیزی سے استانی جی کہہ کر کمرے میں آئی دستک دیئے بغیر دھڑام سے دروازہ کھول دیا سامنے ہی استاد جی چادر اوڑے لیٹے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت بیمار ہوں ارے شہزادی تو کیوں اس قراب موسم میں اتنی دور چلی آئی اور یہ کیا حالت بنائی رکھی ہے تُو نے دیکھ کپڑے سارے کیچر سے بڑے پڑے ہیں دوبٹہ بھی صحیح سے نہیں اور رکھا تُو نے اور جوتی کہاں ہے تیری کیا ہوا ہے تجھے استانی جی مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کچھ نہیں استانی جی وہ میں گری تھی شاید راستے میں اور میں کل نہیں آ سکی تھی نا اس لیے آج آ گئی میں بہت مشکل سے یہ بات بول پائی تھی جھلی ہو گئی ہے تُو اور تیرے امہ اببابی جو جوان لڑکی کو بھیج دیا بیٹ میں تیرے لیے اپنے کپڑے لائی اور یہ جوتی پہن لے میری ایک تو تیرے یہ استانی جی کل سے بیمار پڑے ہیں اوپر سے تُو آ گئی میرے سر پر اب تجھے چھوڑ کر بھی آنا پڑے گا پتہ نہیں وہ کیا کچھ بولتی کمرے سے باہر چلی گئی استانی جی یوں لگ رہا تھا جانے کتنے سالوں کے بیمار ہیں رنگت زرد ہو رہی تھی میں انہی کو دیکھ رہی تھی مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے بیٹی جی بولیے استان جی بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی تم شاہ علم سے ملنے آئی تھی نا میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی وہ کچھ دیر چھت کو گھورتے رہے اور آہستہ آہستہ بتانے لگے جانتی ہو کل کیا ہوا شاہ علم کے سوا کوئی بچہ موجود نہ تھا آسمان پر جیسے ہی کالے بادل آئے میں نے کہا شاہ علم باہر سہن میں رکھی چاول اور گندم کی بوریاں تو خراب ہو جائیں گی انہیں سامنے والے کمرے میں رکھوا دو باہر سے بلوالو کسی کو اس سے پہلے کے بارش ہو جائے میرا ایک جوتا پاؤں میں اور دوسرا ابھی دوسرے پاؤں میں ڈالانا تھا کہ وہ واپس آ گیا مجھے غصہ آ گیا ارے لڑکے تجھے کہا ہے کسی کو بلواؤ میری بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تو وہ بول پڑا جی استاد جی رکھوا لیاں بوریاں کیا کس نے رکھی میں نے استاد جی میں سمجھا شاید مزاق کر آیا ہے میں نے خود کمرے میں جا کر دیکھا تو تمام بوریاں طریقے سے ایک کی اوپر ایک پڑی تھی میں واپس کمرے میں آیا تو وہ میری چارپائی کی چادر صحیح کر رہا تھا میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف موڑا اور پوچھا تو کون ہے شالم کہاں سے آیا ہے اور کس لیے قرآن پڑھنے تو نہیں آیا ہوگا کیونکہ جب تو میرے پاس آیا تھا چند دینوں بعد ہی میں جان گیا تھا کہ تو قرآن پہلے سے پڑھا ہوا ہے پھر کیوں آتا رہا یہاں اتنے سال وہ جان گیا تھا کہ میں اسے پہچان گیا ہوں جانتی ہو اس نے مجھے کیا جواب دیا باہر بہت زور کی بجلی کڑکی زینب کے لیے استاد جی کے پھر لب ہلنے لگے میں جو بدپنی سن رہی تھی استاد جی کو دیکھنے لگی شہزادی تیرا نام زینب ہے نا میں صرف حلقہ سا سر ہی ہلا سکی کل کی رات مجھ پر بہت باری گزری ہے وہ جانے کو بلکل بھی تیار نہیں تھا میں نے بڑی مشکل سے اسے یہاں آنے سے روکا ہے چلا گیا ہے وہ واپس یہاں سے اب اس کا باپ اسے آنے نہیں دے گا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ نہیں آئے گا اور مجھے استاد کی کسی بات کی خاک سمجھ نہ آئی سوائے اس کے کشالم چلا گیا وہ نہیں آئے گا استاد جی نے اسے بھیج دیا کہاں گیا وہ ظلم کر دیا استاد جی نے اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں مجھے تو اس کے گھر کا بھی نہیں پتا میں یہ سب باتیں صرف اپنے دل میں ہی کہہ سکی کچھ بول نہ پائی اور استاد جی اتنی باتیں کرنے کے بعد یوں خاموش ہو گئے جیسے اب زندگی میں کبھی نہیں بولیں گے اس دن استانی جی مجھے گھر چھوڑ گئی کالے بادلوں نے دن میں بھی اندھیرہ کر رکھا تھا اور پھر یہی اندھیرہ میرے دل پر چھا گیا میرے دل کی رات میں کبھی صبح نہ ہوئی مجھے ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آئی سامنے پڑی چیز نہ دکھائی دیتی چلتی تو کئی بار ٹھوک کر کھا کر گر پڑتی پاؤں لہو لہان ہو جاتے اور مجھے خبر نہ ہوتی اممہ مجھے پکڑ کر مرہم پٹی کر دیتی میرے سر کی مالش کر دی بکھرے بال سمیٹ دی وقت پر لگا کر اڑا تو دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں گھر میں دو بھابیاں آ گئیں کوئی بھی مجھے کوئی کام نہ کہتا پھر بھی جانے میں سارا دن کیا تلاش کرتی رہتی باہر جاتی تو کبھی اممہ کا ہاتھ چھڑا کر برگت کے درک کی طرف بھاگتی اور کبھی استانی جی کے ویران سہن میں جا پڑتی جہاں کوئی نہ رہتا تھا استانی جی کو تو سال ہوا ہے گزرے ہوئے لیکن استاد جی تو کبکہ مرخب گئے تھے جانے کہاں بھیج دیا میرے شاہ علم کو میری حالت کو دیکھ کر گھر والے بہت پریشان رہتے تھے کبھی دم کرواتے حکیموں سے دوائیاں لا لا کر اممہ کھلاتی مگر میں اپنی ہی حالت سے بے خبر تھی مجھے دم کا دوا کا کوئی اثر نہ تھا اب سب مجھے جھلی کہنے لگے تھے اب تو اببہ بھی مجھے شہزادی سے جھلی کہنے لگے اکثر اممہ سے کہتے رحمتیں کچھ نہ کہا کر میری دھی کو یہ تو جھلی ہے ٹھیک ہو جائے گی میری اسی حالت کو پانچ سال گزر چکے تھے اممہ اکثر اببہ سے میری شادی کی بات کرتے ہوئے رو پڑتی شہزادیوں جیسی بچی تھی میری جانے کس کی نظر لگ گئی میری بچی کو وہ دسمبر کی ڈھلتی شام تھی ہر طرف خاموشی کا راج تھا سب اپنے کمروں میں گرف لہا فوڑے بیٹھے تھے سردھواؤں کا شور سنائی دی رہا تھا اب تو آس پاس کافی گھر بن چکے تھے پھر بھی شام ہوتے ہی سناٹا ہر سو پھیل جاتا تھا باہر برگت کے درخت کے پاس مجھے کسی کا ہیولا سا نظر آیا ایک پل کو میرے دل کی دھڑکن بھڑ گئی اور پھر اگلے ہی لمحے میرا دل ایسے کھشتا چلا گیا جیسے کوئی دور سے پتنگ کھینچتا ہے اور دل کا گمان یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ یہ وہی ہے ہاں وہی تو ہے دل چیخ رہا تھا رو رہا تھا خوشی منا رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں اور میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہری ہری روشن چمکدار آنکھیں تھکی ہوئی بکھرے بال بکھرا بکھرا سا وجود ہاں لیکن چہرے پر وہی مسکرہت ضرور تھی جس نے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا شاہ عالم یہ تم ہو نا ہاں گوری یہ میں ہی ہوں تمہارا شاہ عالم میرے ہوتے تو یوں چلے نہ جاتے مجھے پل پل جیتا اور پل پل مرتا چھوڑ کر جانتا ہوں میں کبھی بھی تمہاری حالت سے بے خبر نہیں تھا لیکن میں مجبور تھا مجھے استاد جی نے جانے پر مجبور کر دیا تھا وہ مجھے قید کرنا چاہتے تھے مگر میرے باپ نے آ کر ان کی طاقت کو ختم کر دیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی کی قید میں رہے وہ استاد جی کو ختم کرنا چاہتے تھے مگر پھر میں نے استاد جی سے کہہ دیا کہ میں چلا جاتا ہوں تاکہ میری وجہ سے استاد جی کو کچھ نہ ہو یہ شالم کیا کہہ رہا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیوں استاد جی تمہیں قید کرنا چاہتے تھے وہ کیوں چاہتے تھے شالم تم چلے جاؤ تم نے کیا بھی گاڑا تھا ان کا وہ جان گئے تھے گوری میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں اب تو تم چلے نہیں جاؤ گے نا شالم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر تم چلے گئے شالم تو میں پاگل ہو جاؤں گی دیکھو میں کتنا تھک چکی ہوں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جانتا ہوں میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی تھا بس تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا دسمبر کی یہ رات آہستہ آہستہ بھیگ رہی تھی اور دو پیار کرنے والے اپنے انجام سے بے خبر اس اندھیری رات میں اپنی محبت کی صبح کا انتظار کر رہے تھے وہ صبح ہوئی اور سب نے دیکھا زینب آج پہلے جیسی شہزادی لگ رہی تھی ساف ستھرے کپڑے پہنے بالوں کو کنگی کیے لمبی چوٹی بنائے آنکھوں میں کاجے لگائے پورے گھر میں ٹہلتی پھرتی جھلی کی طرح نہیں کسی تتلی کی طرح کوسے کزاک کی طرح سات رنگ بکھیرتی جو دیکھتا نظر نہ ہٹا پاتا ایسا روشن چہرہ آج تو شہزادی واقعی شہزادی لگ رہی تھی سب کی زبان پر یہی بات تھی وہ اپنے اببہ کے پاس بیٹھی پہلے کی طرح ان سے باتیں کر رہی تھی اور وہ آنکھوں میں دھیر و محبت لیے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہے تھے اممہ میں آج اپنی سہیریوں سے ملنے جانا چاہتی ہوں اب تو وہ مجھ سے ملنے نہیں آتی نا اچھا بیٹی جاؤ وہ اپنی بیٹی کی کوئی بات آش ٹالنا نہیں چاہتی تھی وہ ہستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں کو ہاتھ ہلاتی دروازے سے باہر چلی گئے برگت کے درخت کے پاس شہالم کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جانی کتنی دیر چلتے رہے کچھا راستہ ابھی بھی ختم نہ ہوا تھا اچانک پیچھے سے ٹن ٹن کی آواز آنے لگی دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بیل گاڑی آ رہی تھی وہ دونوں اب اس بیل گاڑی میں بیٹھے تھے زینب تو اس سفر میں بہت خوش تھی اور شہالم اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھا بیل والے نے اپنے پاس رکھا چھوٹا سا ریڈیو آن کر رکھا تھا شہالم کی شخصیت پرکشش تھی اس کی محبت میں گم تو رہتی تھی اسے دیکھ کر اس کی شخصیت میں بھی گم ہو جاتی تھی اونچا قد ساملا رنگ بڑی بڑی بہت خوبصورت آنکھیں جن میں بلا کی چمک تھی کشادہ پیشانی جی چاہتا کہ اسے تکتی رہوں اور وہ مجھے گم دیکھ کر کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو تم اتنا کم کیوں بولتے ہو شہالم میرا آج جی چاہ رہا ہے تم اس سے دھیر ساری باتیں کرو اور میں تمہاری آواز کے سہر میں کھو جاؤں اتنی خوبصورت دل میں اتر جانے والی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہم بیل گاڑی سے اتر چکے تھے اور ہمارے سامنے کھلا میدان تھا میں یہاں اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہوں گوری میں کوئی سوال کرتی کہ شہالم نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ساتھی آواز آئی اپنی آنکھیں کھولو گوری اور جب میں نے آنکھیں کھولی میرے سامنے بہت خوبصورت نظارہ تھا کسی محل کی طرح نہیں وہ محل ہی تھا سفید کلر کا جس کے گولڈن دروازے تھے اندر چلو گوری یہ تمہارا گھر ہے اور میں بے یقینی سے کبھی شہالم کو اور کبھی اس محل کو دیکھتی گھر کے اندر قدم رکھتے ہی دھیروں گلاب کی کلیاں مجھ پر برزیں میں جیسے ہی پاؤں اٹھا کر زمین پر رکھتی تو میرے قدموں کے نیچے گلاب کے پھول پھکر جاتے سفید رنگ کے مور ادھر ادھر جھوم رہے تھے سفید پانی کا چشمہ جس کی میٹھی آواز کانوں میں رز گھول رہی تھی زمین پر گھاس یوں بچھی تھی جیسے مخملی کالین جانے میں کتنی دیر اس محل میں گھونتی رہی بڑے بڑے فانوز جن میں جلتی شما ہر چیز کو روشن بنا رہی تھی یہ ہمارا کمرہ ہے گوری بہت بڑے اور بہت خوبصورت کمرے میں ہم اس وقت کھڑے تھے یہ تمہارا لباس ہے تم اسے پہن لو آج ہماری شادی ہے بس ایک بار یہ نکاح ہو جائے پھر ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا تم تیار ہو جاؤ میں آتا ہوں بہت خوبصورت لباس جسے پہن کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک پل کے لیے مجھے لگا میرے سامنے کوئی شہزادی کھڑی ہے جانے اس سہرزدہ لمحوں میں مجھے کیسے اببہ کا خیال آ گیا کاش اببہ مجھے دیکھتے آج تو میں ان کی سچ مچ کی شہزادی لگ رہی ہوں خود میں گم جانے کتنا وقت گزر گیا شالم اب میرے پاس موجود تھا ابھی ہمیں کچھ ہی وقت ساتھ گزرا تھا کہ ہر طرف حلچل مچ گئی ہر چیز اپنی جگہ سے ہلنے لگی شالم کو دیکھنے لگی جو بہت پریشان لگ رہا تھا باہر سے باتوں کی آواز آنے لگی چانے کون عجیب بھدی آواز میں بور رہا تھا شالم کے چہرے پر پریشانی بھرتی جا رہی تھی اس سے پہلے میں کچھ کہتی کوئی شخص اندر داخل ہوا اس کے پیچھے دو عورتیں اور دو مرد عورت تھے ان سب کے قد آٹھ آٹھ فٹ سے زیادہ رنگ کالے بھدے چہرے خوفناک میں انتہائی ڈر گئی اور شالم کے پیچھے چھپ گئے تجھے کہا تھا نا اس لڑکی سے دور رہنا لگتا ہے بات تیری سمجھ میں نہیں آئی تجھے سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے اس لڑکی کو ہی ختم کر دیا جائے آپ ایسا نہیں کر سکتے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ تو کیا کہہ رہا ہے ایک بہت ہی خوفناک عورت چلتے ہوئے شالم کے پاس آگئی ہم تیرے ماں باپ ہیں تیرا برا نہیں چاہیں گے تو کیوں نہیں مان جاتا یہ انسان ہے اور ہم جنات ہمارا ان کا کوئی میل نہیں تو چھوڑ دے اسے ورنہ یہ سب مل کر تجھے ختم کر دیں گے اور اس لڑکی کو بھی وہ آنکھوں میں آگ کے شولے لیے میری طرف بڑی میں ڈھر کر شالم سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی مگر نظریں ابھی بھی شالم پر لگی تھی میں کیا کروں امہ میں اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لائیا ہوں آپ لوگوں کو میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا تو نہ رکھیں مجھے خود سے دور کر دیں نکال دیں مجھے اپنے اس دائرے سے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا اسے لے کر دور چلا جاؤں گا یہ تیری بھول ہے ہم تجھے چھوڑ دیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو ابھی اور اسی وقت اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں نہیں تو دوسری صورت میں اس لڑکی کو مرنا ہوگا ابھی فیصلہ کر شالم اپنے لوگوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا تھا وہ مجھے اپنے سامنے مرتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں گر گیا میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے برابر بٹھا لیا اس کی آنکھیں بے حد بجی ہوئی لگ رہی تھی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں زینب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکستہ لہجہ چوڑے شانے جھوکے ہوئے تھے مطلب وہ مکمل ہتھیار ڈال چکا تھا میں کسی سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا اور جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں موجود تھی سب کہہ رہے تھے کہ میں چار دن سے بخار میں تپ رہی ہوں اما جب بھی میرے پاس آتی ایک ہی بات کرتی کاش میری بچی اس دن میں نے تجھے جانے نہ دیا ہوتا تجھے روک لیا ہوتا تیرے گھر سے نکلتے ہی جانے کیسے اتنے بادل آ گئے اور ایسے گرجے برسے کوئی حد نہیں تجھے کہاں کہاں اس طوفان میں تیرے باپ اور بھائی ڈھونٹے رہے اور تُو دو دن کے بعد سامنے برگت کے درخت کے پاس بے ہوش پڑی ملی تب سے یہ بخار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تب سے بے ہوشی تجھ پر چھائی ہوئی تھی کچھ دن گزرے بخار تو اتر گیا اپنے ٹھیک بھی ہو گئی مگر کچھ ہی دنوں بعد مجھ پر دورے والی کیفیاں شروع ہو گئی ہاتھ پاؤں مڑ جاتے جسم بے جان ہو جاتا اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتی امہ اببہ میری اس حالت کو دیکھ کر اپنی جان کو روگ لگا بیٹھے اور چل بسے بس بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھی سب بال بچوں والے ہو گئے تھے مجھے بھی کئی ڈاکٹروں حکیموں کو دکھایا گیا مگر کوئی دوائی کسی دم کا کوئی اثر نہ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ سب نے مجھے میری اسی حالت کے ساتھ قبول کر لیا مجھ سے اپنی زندگی کی تمام داستہ کہنے کے بعد پھوپی ماں بالکل خاموش ہو گئی میں جو ایک سکتے کی کیفیت میں انہیں سن رہی تھی ان کی خاموشی پر انہیں دیکھنے لگی میں ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور ساتھی کمرے سے باہر جانے کا بھی اشارہ کر دیا میں چپ چاپ انہیں ایک دو بار پلٹ کر دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئی اپنی بھتی جی کو ساری بات کہنے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے سینے پر کوئی بوجھ رکھا اتر گیا ہو مجھے اس چھوٹی بچی سے یہ باتیں کرنی چاہیے تھی یا نہیں مگر اب میں سب کچھ کہہ چکی ہوں شاید میں تھک گئی تھی اسے سب کہنے کے بعد میں اپنی چارپائی پر سیدھی لیٹ گئی اور دور کہیں سے آتی آواز نے آنکھوں میں جھری لگا دی پھوپی ماں کی تمام کہانی سن کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی ان سے کیا کہوں تمام رات برامدے کے تخت پر میری گزر گئی تھی فجر کی آزان سن کر نماز کی نیت سے کمرے میں آئی تو پھوپی ماں آنکھیں کھولیں دروازے کو ہی تک رہی تھی مگر اب ان کی تلاش ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی میں پھوپی ماں کو آوازیں دیتی ہوئی ان کی طرف پڑھی تو مجھے کھڑکی میں کسی کا ہیولہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ دھویں کی شکل اختیار کر کے غائب ہو گیا مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جن ذات میری پھوپی ماں سے اب بھی محبت کرتا تھا وہ پھوپی ماں کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا لیکن اپنے قبیلے کے ڈرخوف کی وجہ سے اور پھوپی ماں کی زندگی کی خاطر وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا مجھے معلوم ہو چکا تھا